نام نہ لینے کی شرط پر ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یہ ان کے شوہر جو ہیں وہ سید ہیں اور یہ شریف فقیر بھی ہیں تو ایسی صورت میں کئی زکاة لے سکتی ہیں جبکہ یہ حاجت مند ہیں اور جب یہ زکاة لیں گے تو اس پیسے کو اپنے گھر میں ہی خرچ کریں گے تو ان کی اولادیں جو سید ہیں اور ان کے شوہر تو کیا ان کو اس قسم سے یہ کھانا پینا یا اس میں سے اخراجات میں سے خرچ کرنا یہ تمام صورت جائز ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکاة جو سید کو منع ہے وہ صرف انہی کو منع ہے ان کے علاوہ اگر ان کے گھر کے اندر یہ ریلیشن کے اندر جیسے بیوی ہے اور وہ سید نہیں ہے تو ایسی صورت مند کو زکاة لینا بلکل درست ہے مگر صورتحال یہ ہے کہ اب کیونکہ سوال اس لئے پیش آیا ہوگا غالباً کہ ایسی مجبوری ہوتی جب اس صورت میں جو ہے سوال کیا جاتا ہے اور دوسری دکت یہ ہے کہ سید کو زکاة لینا منع ہے مگر ابھی لاسٹ ایئر میرے حال ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام تھا علماء اکرام اس کے اندر تشریف فرما تھے اس قسم کو اس کے اندر سوال بھی آیا تھا شاید عالم کے بول کر کے تھا اس کی جو ویڈیو کلپ کافی چل رہی تھی کہ سید کو زکاة لینے کے تعلق سے تو وہاں پر مفتی حنیف قریسی صاحب تھے اور غالباً علامہ کوکب نورانی صاحب تھے انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ معاملہ یہ اس طریقے سے زکاة لینے کا جو پیش آتا ہے وہ اس لئے پیش آتا ہے کہ آسپڑوس والے یا قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف کبھی نظر نہیں کرتے کہ ان کے آس پاس کوئی سادات اکرام اس غربت میں زندگی بشر کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں صورتحال ہے یا نہیں یہ سوال یہ کرتے ہیں یعنی ان کو غالباً جو سوال آیا تھا وہ کسی سادات کا ہی تھا انہوں نے سوال کیا تھا کہ میں مجبور ہوں کہ زکاة لے سکتا ہوں یا نہیں تو تب انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ مطلب قوم کی طرف سے ایسا معاملہ ہے کہ اگر سید غریب ہے تو ان کی مدد ویسے ہی کرنی چاہیے لہٰذا یہ کہ اگر آپ کے آسپڑوس والے جو رہتے ہیں ان کو چاہیے اولاً تو آپ کی وہ اس طریقے سے یعنی آپ کے شوہر کی مدد کریں بغیر زکاة کے کیونکہ ان کو زکاة جو ہے وہ نہیں دے سکتے مگر زکاة کے علاوہ مدد جو ہے کی جا سکتی ہے بہت سارے لوگی سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آسپڑوس میں بہت زیادہ غریبی میں رہتے ہیں مگر وہ کے سید ہیں تو کہ ان کو زکاة دے دیں اور دل بھی کرتا ان کو زکاة دینے کا تو عرض دراصل یوں ہے کہ اگر دل زکاة دینے کا کرتا ہے تو آپ زکاة کے علاوہ بھی ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں زکاة کے سیوہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ان کو زکاة دیں ہاں اگر ان کی بیوی سید نہیں ہیں اور شرعی فقیر بھی ہیں تو ان کو زکاة دی جات سکتی ہے زکاة لینے والے کے حق میں پھر وہ توفہ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر وگر ہم خرص کریں گے تو اس میں کوئی شرعی حرض بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ویسے مدد کرنے کے بھی بہت فائدے مگر یہ کہ اب اس کی تفصیل میں بیان کرنا نہیں چاہتا وقت کی بھی کلت ہے اور پھر کچھ لوگ نیرو مینڈڈ ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کا زیادہ خلاصہ نہیں کروں گا مگر یہ کہ مدد کرنے کے تعلق سے بھی حدیث پاک کے اندر بہت خوش خبری کی بشارت دی گئی جس کی تفسیر آپ کتاب ہر بدعات گناہ نہیں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں غالباً آخری سوال ہے یہ اس میں تیسوں سوال ہے تو آپ اس کتاب کے اندر کی پوری تفصیل پڑھ لیں گے کہ اہل بیعت کی مدد کرنے کے تعلق سے کیا ہے ایک فرامین فرمان مصطفیٰ میں آپ کو سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی میری اہل بیعت کی مدد کرے اور وہ اس کا صلح اسے دنیا میں نہ دے سکے تو میں محمد اس کا صلح آخرت میں اس کو ضرور دوں گا یعنی یہ کہ اگر کوئی مدد کرے گا تو پھر اس کو صلح حضور علیہ السلام سے انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا باقی یہ کہ صلح تو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے دیا بھی ہے جنید بغدادی کا علماء سے آپ نے بہت مرتبہ واقع سنا ہوگا کہ پہلوان بغدادی یعنی جنید بغدادی ولی کیسے بنے اس کی کافی لمبی تفسیر سے بھی واقع علماء نے بیان کیا ہے بہرحال یہ کہ اس کے اندر آپ ایک صورت اور بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں آپ کے آپ کا مال جو ہے وہ ڈبل خرج نہ ہو آپ کی اہل بیعت کے مدد بھی کر دیں اور اس کے اندر یہ کہ مال کے اندر آپ کو دوبارہ زکاة اور مدد دو چیزیں نہ کرنی پڑیں تو اس میں ایک صورت آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ زکاة سے پہلے یعنی آپ کا جب زکاة کا وقت آئے گا اس سے پہلے ہی آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے سادات کی یعنی جن کا تذکرہ ہے اگر وہ حالت غریبی میں ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس رقم میں سے ان کی مدد کیلئے پیسہ نکال دیں گے تو پھر آپ کی جو زکاة ہوگی وہ بچی ہوئی رقم پہ ہوگی نہ کہ کل مال پہ ہوگی بھاری محسوس نہیں ہوگا اس کی مثالے سے سمجھیں کہ آپ کے اوپر پچاس ہزار روپے پہ زکاة دینی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے کوئی سادات کی فیملی ہے اور وہ کافی غریب ہیں کھانے وغیرہ کے لالے ہیں اور انہیں پہننے کی دکت ہے اور آپ چاہتے ہیں ان کی مدد کریں تو آپ پہلے ان پچاس ہزار روپے میں سے مثال کے طور پر آپ ان کو پانچ ہزار روپے دینا چاہتے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپے آپ ان کو پہلے دے دیں بغیر زکاة کی نیت سے تو یہ آپ ڈائریکٹ سعید کو بھی دے سکتے ہیں توفے کے طور پر اور انشاءاللہ تعالی جو فضیلت حدیث کے اندر موجود ہیں وہ اس فضیلتوں کا پا بھی سکتے ہیں تو جب آپ اپنے مال میں سے پانچ ہزار روپے نکال دیں گے تو اب جو آپ زکاة کا وقت آنے پر زکاة دیں گے تو وہ پھر بچے ہوئے پینتالیس ہزار روپے ہوگی تو اس طریقے سے آپ کے زکاة میں بھی گنجائش ہو جائے گی اور وہاں ان کی مدد ہو بھی جائے گی اور وہ فضیلت آپ پا بھی جائیں گے ورنہ یہ کہ اگر آپ زکاة کی رقم ان کی اہلیہ کو دیں گے بیوی کو دیں گے تو وہ فضیلت ان کی مدد کے آپ کو نہیں ملے گی تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر کہیں صورتحال کسی گاؤں قصب میں ایسی ہے کہ کہیں رہنے والی ایسی فیملی ہے جن کو ضرورت ہے تو زکاة سے پہل ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی سوال کرنا پڑتا ہے کرنے والوں کو کہ اس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسی گنجائش آ جاتی ہے اور یہ کہ قوم کے سامنے وہ حیاء کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے پریشانی یہ ہوتی ہے اس لیے شاید وہاں پہ بھی وہ سوال آیا تھا سوال کرنے والوں نے یہی پوچھا تھا کہ دکت یہ ہے اور کوئی مدد کرتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم اب زکاة لے سکتے ہیں جب آخری سٹیج پہنچتی جب آدمی اس قسم کا سوال کرتا ہے تو ان محترمہ کا جو سوال تو امید آپ کو جواب مل گیا ہوا کہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو یعنی گربار گر گرستی کو اچھا رکھے اور اچھا کرے تحجد کی نماز میں دعا کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے جو ہے وہ اچھے دن پھر دوبارہ سے اللہ نے چاہا تو وہ لوٹ آئیں گے اور ایسی کوئی صورتحال یا نہیں پیش آئے گی کہ اللہ نے چاہا کہ دوبارہ کوئی زکاة کی ضرورت پڑے پھر بھی یہ کہ ان کے آسپرس میں رہنے والوں کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے پتھر دے ہسنے والے پھرنوار پھرنوار بنایا